سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ کو شامدید کہتے ہیں آپ کی پسندیدہ کرکٹ کی ٹرانسومیشن جو کہ ہم نے یہاں پر سجائی ہے ٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے لیے کھیل کا جنون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں آپ کا مزوان فہیم خان اور آپ کو بتایا چلے کہ آج بڑے ہی مزے کا میچ ہوا خلاف توقع جو ہے وہ پاکستان کینیڈا کو بڑے ہی دیر تک جو ہے وہ ٹف ٹائم کینیڈا دیتا رہا پاکستان کو ویسے بہت سارے لوگوں کی توقع تو یہ تھی کہ بھئیہ جی اس میں بھی لگ رہا ہے ہم ہار جائیں گے پر دل یہی کہہ رہا تھا چھپ چھپ کے دیکھنے کا دل کر رہا تھا کہ بھائی اللہ کے واسطے جیت جاؤ جیت گئے کیسا رہا میچ کیا ہوا یہ میں آپ کو میچ سمجھے بتاؤں گا لیکن اس کے اوپر جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میں یہاں پر موجود نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر موجود ہے سابق کرکٹر اور پرخچے گلیوں کے اوڑا دے کے ساتھ ساتھ جو ان کے ناکدین ہیں ان کے بھی جو ہے یہ ہواییاں اوڑا دیتے ہیں تنویر احمد صاحب اسلام کیونکہ تنویر بھائی اللہ کا شکر ویلکم ٹی تو شو سار آج کا میچ جو ہے وہ ہم جیت گئے اور بڑا ٹف مقابلہ تھا اٹھارویں اوور میں جا کے ہم جیتے ہیں سکور بھی بہت ہی بڑا سکور تھا جو انہیں چیز کرنا تھا ایک سو چھے رن کوئی کمنٹ ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے کینیڈا جیسی مدد مقابل سٹرانگ ٹیم کے سامنے لیکن پھر بھی ہم لڑکھلاتے ہوئے بڑھتے ہوئے جیتے اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے میں کوئیسٹن آف دے پڑھ دوں پھر یہی سے جا وہ شروعات کریں گے ناظرین آج کا کوئیسٹن آف دے بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہم جیتے بھی ہیں دوہزار نو کے حوالے سے دوہزار نو کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی کون تھے آپ کے آپشنز ہیں ا امرگل ب شاہد آفریدی سی ملنگا یا پھر دی ڈیل سٹین جو کہ پروفیسر کے لیے سٹین گن ثابت ہوئے تھے تو آپ ہمیں صحیح جواب دے سکتے ہیں ہماری سوشل میڈیا اینڈلز آپ کے سامنے ہیں ان پر آئیے اور بتائیے کیا ہوا اچھا میرے خیال میں میچ تو سبھی نے دیکھا ہے اور آج کا میچ اس لیے زیادہ دیکھا ہے کیونکہ ہمیں سپر اوٹ ایٹ کے لیے کالیفائی کرنا تھا تو سب لوگ ٹکا کے دیکھ رہے تھے کیا خیال تھا آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جلدی جو ہے وہ میچ فنش کر دینا چاہیے تھا آٹھار میں اور تک لے گئے یار یہ تو مد بولو کہ جلدی فنش کر دینا چاہیے تھا حالات دیکھیں تو اس حساب سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو ہمارا پوائنٹ سٹیبل کے حالات ہیں یا سپر ایٹ میں جانے کے جو حالات ہیں اس حساب سے تو آپ نے سوال بڑا اچھا کیا کہ ہمیں جلدی کیا میرے حساب سے ہی اگر نارمل پچ ہوتی تو یہ تو خیر اتنے رن بھی نہ ہوتے اگر اتنے ہوتے تو ہم تو کوئی میرے خیال آٹھ دس آور بارہ ور میں ہمیں یہ رن کر لیتے ہیں دیکھیں اس پچ کے اوپر بہت مشکل بیٹنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہی یو ایس اے کی بولنگ پاکستان کی خلاف آ جائے کسی پروپر بیٹنگ بچ پہ اور یہی کینیڈا کی ٹیم آ جائے ٹھیک ہے کیا کینیڈا کی بولنگ ایسی پرفارمنس دے پائی گی پاکستان کی خلاف جو دے گی یا یو ایس اے کی دے پائی گی نہیں دے پائی گی مشکل ہو جائے گا ہمارا کام سب سے پہلے یہ تھا کہ جیتیں کسی طریقے سے دیکھیں جیت جب ملتی ہے نا اس سے رنڈڈ بھی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے دو آور پہلے تقریباً ہم نے رنز کر لیے جب آپ جیتے تو پھر آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بوسٹ اپ ہو جاتا ہے بلکل یہ وہ ہی کہہ سکتا ہے جس نے کرکٹ کھیلی ہو بلکل ایسا ہی ہے جس نے کرکٹ نہیں کھیلی ہو وہ باتیں کر سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں وہ باتیں کر سکتا ہے کہ ان کو تیز کھلنا چاہیے تھا ان کو سلو کھلنا چاہیے تھا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو وہ کرنا چاہیے تھا فیلال ان کو میچ جیتنا چاہیے تھا اور رزوان جس طرح سے بیٹنگ کر رہے تھے یا بابر جس طرح سے بیٹنگ کر رہے تھے جو لوگ بابر کو دیکھ رہے ہوں گے وہ تپ رہے ہوں گے فل تپ رہے ہوں گے یہ کیا بیٹنگ کر رہا ہے کیا یہ ہے کیا وہ ہے لیکن اس نے جس طرح بیٹنگ کی وہ اسی چکر میں تھے کہ دونوں انڈز سٹے کرتے رہے یہ نہ ہو کہ رزوان اگر کھیلتا رہے میں آؤٹ ہو گیا تو ادھر سے لائن یہ لگ جائے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دو یا تین رن چاہیے فقر نے چھکا مارنے کوشش کہ وہ بھی آؤٹ ہو گئے ہمارے لڑکے دماغ سے تو سوچتے ہی نہیں ہے سائم ایوب نہیں چلے اب سائم ایوب شاڈ مارنے کے وہ بھی دیکھیں اس پچھ پہ بہت مشکل بال سوئنگ بھی ہو رہا ہے سوئنگ کہتے ہیں ائر میں باہر نکل جاتا ہے اچھا وہ بھی چلیں اب مینج کر لیتے کسی طریقے سے لیکن یہ جو بال انیون ہو رہا ہے نیچے رہ رہا ہے اوپر رہ رہا ہے سین بھی ہو رہا ہے سارے کام وہ ہو رہے ہیں جس سے بیٹس مین بیٹنگ کر ہی نہیں سکتا اور یہ صرف آج کا میچ نہیں ہے جتنے بھی نیو یورک میں میچ ہوئے ہیں سب میں بڑی ٹیمیں چھوٹی ٹیمیں ہر کوئی پرابلم میں آ رہا ہے تو جیت جو ہے وہ بہت ضروری تھی اور زبردست بیٹنگ کی آج یہ اچھا ہوا کہ آج بھی اس نے کروس مارنے کی کوشش کی کہ اس میں آوک نہیں ہوا ہے وہ ممرا نہیں تھا نا بالنگ پر اگر کوئی اچھا بالر ہوتا تو ہو جاتا اچھا یہاں آپ نے بابر کی بات کی آپ نے کہا کہ بھئی بہت سارے لوگ دیکھ کے غصہ کر رہے ہوں گے میں بھی کر رہا تھا میں نے بھی کہا یہ کیا کھیل رہے ہیں مطلب یہ کو ٹی ٹوئنٹی چل رہا ہے آپ میچ تینوں نہیں بنا پائے آپ جو ہے وہ پہلے میچ کے اندر اس کے بعد بابر کی بات کر رہا ہوں چوالیس بنا پائے آپ باقی اس کے بعد انڈیا اور آج کی آپ کے آؤٹ بھی دونوں سیم ہیں وہ ہمارے پاس ہے بھی ہم اپنے ویورز کو دکھائیں گے بھی کہ آپ ایک ہی طریقے سے وہ کارڈ بینڈ کیسے ہو رہے گے دیکھیں سیم شاڈ کے اوپر سکرین پہ بھی آ رہا ہے یہ گئے آپ سیم سٹرائک ریٹ کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں تو بحیثیت ہے پلئیر ٹھیک ہے ہم کپتان کے اوپر بات نہیں کرتے کہ ہر کام کپتان کا کرنے کا نہیں ہوتا لیکن بحیثیت ہے پلئیر جو ہے وہ بھی بابر کو خاص کار کر دے گی تو نہیں دکھا رہے ہیں دیکھیں وہ ایک جگہ پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں دیکھیں نیوزی لینڈ میں جب بابر کھیلا تھا وہ ڈیفرنٹ کنڈیشنز تھی وہاں بھی ڈروپ ان پچز تھی لیکن وہاں پہ کیا بابر تیز نہیں کھیلا سٹرائک ریٹ تیز نہیں تھا رنس سب کتھے لیکن بالے پہ بڑا اچھا آ رہا تھا یہ مشکل کنڈیشن نہیں ہو رہی تھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے جو لوگ بابر کو کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کھیل رہا بھائی یہ بھی تو دیکھو روی شرما کیسا کھیل رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں کہ ویراد کولی کیا کر رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں ساؤت افریکان پلیئر بیٹنگ لائن اپ اس ٹیم دنیا کی سب سے بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے بھائی بولے زائیہ نہیں کر رہے ہیں ویراد کولی اور شرما بے شک بولے زائیہ سننے نا میری بات میں وہی کہہ رہا ہوں بے شک بولے زائیہ نہیں کرتے آؤٹ ہو کے چلے جاتے باقی کیا کر رہے ہیں باقی ان کے پر ٹیم ہے وہ تو پاکستان سے بھی بڑی بیٹنگ لائن اپ ہے ان سے کیوں نہیں رن ہو رہے وجہ یہ ہے کہ وکٹ کی وجہ سے رن نہیں ہو رہے وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں کل آپ نے ساؤت افریقہ کا اور اس کا بنگلہ دیش کا میچ دیکھا ایک سو کچھ رن کیے انہوں نے ایک سو تیرا رن کیے ایک سو تیرا رن کیے وہ بھی بڑی مشکل سے ساؤت افریقہ نے کیے وہ بھی بنگلہ دیش سے نہیں ہوئے تو پچ صرف بابر کا پروبلم نہیں ہے اس پچ کی وجہ سے بڑے بڑے پلیئر جو ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں ہاں یہ بات آپ نے سہی کی کہ بابر جو ہے یہ جو تھرڈ من پر کھیلنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح بومرہ پر سلپ میں آؤٹ ہوا یا آج بھی اس چیز کے اوپر اس کو کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہ یہاں پر آؤٹ نہیں ہوا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ وہ یہ شاید سمجھتا ہے جو میں بیٹسمن نہیں ہوں لیکن جو تھوڑی بہت کھیلی اس آپ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بابر یہ سمجھتا ہے کہ وکٹ سے کافی دور ہے بال تو میں تھرڈ من پر آرام سے کھیل لوں گا لیکن وہ بال وکٹ کے پاس اندر ہوتا ہے بال بہت زیادہ وہ اندر کی بال کو تھرڈ من کھیلنے ہی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ شاید آؤٹ ہو جاتا ہے اچھے یہ افتغار 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 ہو گئے یہی تو ٹیمز کی ورکنگ ہوتی ہے کہ اس کو جگہ پہ بال کرو ادھر بال کرو ذرا سا آفشم سے باہر کرو کہ تھرڈ من پہ کھیلنے کی کوشش کرے گا وکٹس مل سکتی ہیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں ان کی جو مسٹیکس ہیں وہ فٹا فٹ پکڑتے ہیں ان مسٹیکس اس مسٹیکس یہ جو آج دوبارہ مسٹیک کی اس کا ریزلٹ پتا چلا بابر نے کتنی زور سے بلا نیچے مارا اس کے ہاتھ سے چھڑ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے یہ سوچا یار میں پھر آج دوبارہ کیوں ایسے آؤٹ ہو گیا ہوں یہ ایک اچھے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے کہ یار میں اتنی نیٹ پریکٹس کرتا ہوں اتنی دیر تک میں پانچ پانچ چو چھے چھے سو آٹھ سٹھو بولیں کھیلتا ہوں تو میں کیسے آؤٹ ہو رہا ہوں اس بول کے اوپر وہ بھی سیم بول اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ جو چیز ہے جس پلیئر کی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ یہ زیادہ سوچتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یار میں ایکسپوز ہو رہا ہوں میری غلطی یہ پکڑ نہ لے ٹیم میں اگلی دفعہ پھر مجھے یہی پکڑیں گے تو وہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بار بار اس چیز پر آؤٹ نہ ہوں اس سرکل سے نکل پاؤں وہ جتنا اچھا پلیئر ہے وہ ضرور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گا بیچ میں کافی لوگ بولنے لگے تھے کہ جی سپینر پہ مشکل ہو رہی ہے لیفٹ ٹانس پینر پہ مشکل ہو رہی ہے اس نے اس پہ بھی کام کیا دیکھیں ڈے بائی ڈے کبھی بھی ویو رچڈ کبھی بھی پہلے دن سے ویو رچڈ نہیں بنا جاوید میاداد جو ہیں وہ کبھی بھی پہلے دن سے جاوید میاداد نہیں بنے سنیل گوارسکر کبھی بھی پہلے دن سے عمران خان یہ وہ سارے یہ کبھی بھی پہلے دن سے نہیں بنے بھائی یہ سب وسیم اکرم اکرم جتنے سب بڑے نام اسٹم بنتے ہیں کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے سیکھ سیکھ کے غلطیاں سیکھ سیکھ کے اپنی غلطیوں کو کور کر کر کے آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اتنے پکے ہو چکے ہوتے ہیں نہ کوئی آپ کو آؤٹ کر پاتا ہے نہ آپ اس کو کھیل پاتے ہیں نہ کچھ تب جا کے آپ بڑے پلئیر بن جاتے ہیں تنویر بھائی اک دن میں بڑے پلئیر نہیں بنے لیکن ان جن لوگوں کے بھی آپ نے نام لیا انہوں نے چار سال نہیں لگا ایک ٹرافی جیتنے میں کوئی نہ کوئی ٹرافی تو جیتی گئے نہیں چار چار سال لگا کتنے پلئیر ایسے ورلڈ کپ نہیں جیتے ورلڈ کپ کی بات نہیں ہوئی آئی سی 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 هولڈ کپ ہی ہوتا ہے آئی سی سی ایونڈ ڈی ورلڈ کپ ہی ہوتا ہے آئی سی سی کا وہی ٹورنمنٹ ہوتا ہے نا اور تو کوئی نہیں ہوتا ہے ٹی ٹونٹی ہوتا ہے آئی سی سی ہوتا ہے ورلڈ کپ ہوتا ہے چمپنٹ رافی ہوتا ہے اس میں بھی ہمارے بڑے بڑے نہیں صرف وہ نائنٹی ٹو میں تھے جو تھے اس کے بعد بھی بہت سپر سٹار کھیلے نہیں جیت سکے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ میں تو اس طرف آتا ہی نہیں نا میں کہتا ہوں دیکھیں وہ چیز جیتنا بھی ضروری ہے دوسری بار میں یہ کہتا ہوں انڈویجول میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں انڈویجول بہت بڑے پرفارمر رہ چکے ہمارے ہاں انڈویجول تو ہے بابر بھی ہیں ابھی اس ٹیم بابر انڈویجول بہت بڑا پرفارمر ہے پاکستان ٹیم کے اندر تو اس کے بعد رزوان ہے ایک زمانے میں شوئے بختر تھے ایک زمانے میں شاید آفری دی تھے ٹھیک ہے اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے ایک ہی ٹیم میں تھے میں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں پھر بھی ورلڈ کپ جیتنا بڑا مشکل جو ہے پچاس آور کا بڑا مشکل ہو رہتا ہے دوہزار نو کا تو ہم پھر بھی جیتے پچاس آور کا نائنٹی ٹو کے بعد ہم نہیں جیتے حالانہ کتی بڑی بڑی ٹیم تھی جبکہ نائنٹی نائن میں تو ہمارے ہاتھ میں تھا بلکل اور سپر ٹیم تھی ہمارے نائنٹی نائن والا تو ہم تو گھر پہ بیٹھے آرام سے دیکھ رہے ہیں اسٹیلیا کو بھی ماراوہ میچ راؤنڈ کا میچ اور سب کچھ آرام سے پکڑیں گے نکلو لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اس کے بعد سمجھ سے باہر ہے بس پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی لائے وہ تو خیر بہت پرانی بات ہے لیکن خیر آج کے میچ میں ہم نے جیتنا تھا میچ ہم نے اسی طریقے سے کرکٹ کھیل لی تھی اور دوسری بات یہ ابھی یو ایسے کا کل میچ ہے یو ایسے کا کل انڈیا سے میچ ہونے جا رہا ہے سر اس سے بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا پاکستان کو کہ آئیڈیا کے خلاف ہم نے اب کس طرح کرکٹ کھیلنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یو ایسے جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے انڈیا خلاف وہ بنا لیتے ہیں آرام سے اس سے رنڈڈ بھی یو ایسے کے اوپر نیچے ہوگا ہو سکتا شاید نیچے بھی آجائے پاکستان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب ہم نے کتنے رنس کرنا ہے لیکن ایک اور پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ آئرلینڈ اور یو ایسے کا جو میچ ہونے جا رہا ہے چودہ تاریخ کو اس میں نائنٹی فائیف پرسنٹ رین پریڈکشن آ گئی ہے نہیں دیکھیں اب یہ تو چیزیں چلے گی نہیں اگر یہ ہو گیا تو پھر تو ہم جیتے ہیں آئرین کو فائدہ ہی نہیں ہے زائرشی بات ہے ان کو پانچ پوائنٹس میں لیا ہے وہ اوپر یہی تو چیز دیکھیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی نیٹ این کلین کرکٹ کھیلو نا اچھا ایک چیز اور ہم ادھر رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم سپر ایٹ میں نہیں پہنچے گی آپ کی انگلینڈ کی ٹیم کو پرابلم آپ کی نیوزیلینڈ پھنس سکتی ہے ملن بھی کالیفائر تھوڑی کھیلنا ہے کالیفائر تو ہمیں کھیلنا مجھتے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں میں کالیفائر کھیلنے کی بات نہیں کر رہا ہمیں زیادہ مسئلہ اس سے ہے میں سپر ایٹ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں سپر ایٹ میں اگر انگلینڈ کی ٹیم نہیں چاہی گی تو بیزتی کی بات نہیں ہے ہے دو بار بڑھ کر جیتا ہے پھر نیوزیلینڈ کی اگر نہیں چاہی گی کیا بیزتی نہیں ہے ایک بات کر رہا ہوں یہ انگلینڈ کی ٹیم تو ایک پوائنٹ ہے اس کے بعد سکوٹلینڈ کے ساتھ گروپ بی میں پانچ پوائنٹس ہیں ان کے پاس آسٹریلیا اور انگلینڈ انہی کے گروپ میں اس کے باوجود بھی سکوٹلینڈ ٹاپ پر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں آپ دیں گے افغانستان ٹاپ پر آیا ہے گروپ میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ گروپ سی میں اور اس کے بعد آپ دیں گے گروپ ڈ کے اندر ساؤت ایفریقہ کل کے میچ کی ویرے سے ٹاپ پر آ گیا ہے ورنہ نیدرلینڈ اور بنگلہ دی شروع کر رہے تھے تو یہ تو اس وقت خال ہے ٹاپ ٹیمز کا ہے انگلینڈ آسٹریلیا نیزلینڈ پاکستان غائب ہیں میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں اسٹریلیا تو پھر بھی شاید اوپر آ جائے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ ٹیمز میں سے بھی کچھ ٹیم ایسی ہوں گی جو ہو سکتا ہے سپر ایٹ میں جائے تو بیزتی کی تو بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے بہت زیادہ ہم پینک ہو گئے ایک تو ہم یو ایسی سے ہار گئے اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اس کو ایڈیا سے ہار گئے لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ یہ چیزیں دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو ایک چیز ضرور سمجھ آئے گی میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا پاکستان ٹیم کو کبھی کروں گا اس کے اوپر اور آج کی جو جیت ہے اس پہ بھی میں نہیں بڑا خوش ہو رہا بھائی آپ کا کام تھا جیتنا اس ٹیم سے سو فیصد یو ایسی سے ایسے ہی جیتنا تھا آپ کو یو ایسی سے بھی ایسے جیتنا تھا اس ٹیم سے بھی ایسے جیتنا تھا میں کوئی چھلانگیں نہیں اُلٹی سی دی ماروں آجی بڑا کمال کر دی آپ نے یہ میچ آنا تھا جیتنا تو اور گھر جانا تھا یہ آپ کا میچ ایسا ہے لیکن اس پورے میچ میں ہم صرف میں اپنی بات کروں باقی مجھے کرکیٹرز کا نہیں پتا وہ کیا بول رہے میں صرف پاکستان ٹیم کو بلیم نہیں کرتا کیونکہ نیو یورک کی پچیز کے علاوہ اگر کئی کرکیٹ ہوتی تو پھر شاید دیکھتے کہ کیا پچیز ہیں اب یہ اگلا میچ اگر میں غلط نہیں ہوں شاید فلوریڈا میں پاکستان کا ٹھیک ہے آئیلنڈ سے فلوریڈا میں آئرلنڈ کا بھی اور یو ایسے کا بھی ٹھیک ہے اب اس پچ پہ دیکھیں گے وہ ڈیفرنٹ ہے کیا ہے نیو یورک سے ہٹیں گے وہاں پتا چلے گا کہ بھائی کس قسم کی بیٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ نیو یورک سے ہٹ گے اگر ہم دوسری پچیز میں دیکھیں وہاں پھر بھی کوئی بلے پہ بال آ رہا ہے رنز ہو رہے ہیں تھوڑے بہت لیکن اس جگہ سے ہٹیں گے پھر ہمیں صحیح سمجھ آئے ہیں ایسا یہ ہے کیونکہ چودہ جون کو جب بارش کا اگر ہوتی ہے نہیں ہوتی جو بھی ہوتا ہے خیر اس کی گاڑی کا پٹرول ختم ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہی کچھ ہی ہم کرتے رہیں گے ہم آئی سی سی کے ٹورنمنٹ میں یہ ہی کچھ ہی کرتے ہیں پہنس اتنے ڈیسارڈ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے سوشل ایموڈیا پر یہ تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے کینیڈا آج آپ جیت جاؤ تاکہ یہ کیلکولیٹر کا رولہ ختم ہو آپ دیکھیں آپ ایک چیز دیکھیں آپ نے کینیڈا کی بوڈی لینگویج یہ کی وہ تو ایسے لگ رہا تھا ہم آرام سے ماریں گے پاکستان کو وہ جانسن جس نے پچاس رنگ کی اننگ کھیلی ہے وہ آؤٹ ہونے کا اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں آؤٹ کی ہو گیا میں نے تو ابھی اور پھینٹا لگانا تھا اس ٹیم کا اس کی بوڈی لینگویج دیکھیں اس کو باہر جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا تو مقصد یہ ہے کہ یہ ویک ٹیمز بھی پاکستان کے خلاف یہ سوچ رہی تھی کہ اس کنڈیشن میں ہم بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں بلکل پکڑ سکتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نیو یور گرانڈ نے اتنا بڑے سے بڑے پلیئر کو اتنا اس نے مطلب یعنی لو پلیئر بنا دی ہے ہلکا پلیئر بنا دی ہے ہلکا پلیئر بھی اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ہمارے لیول پر آکے بات کریں اکثر مثال دیتے ہیں ملکل میرے لیول کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا ہے جی تو اسی ساڑھے لیول تھے آجاؤ آپ اسی کینیڈا کو اسی یو ایسے کو پاکستانی کنڈیشن میں کہ یہاں گا ساڑھے تین سو سے کم نہیں ماریں گے ان کو آپ کذافی میں کلا دیں ٹھیک ہے اتنا تو مجھے پتا ہے اتنی بری ٹیم نہیں ہماری ان جیسے کو وہاں تو ساڑھے تین سو پونے چار سو لگائی دیں گے آرام سے ساڑھے تین سو تو کئی نہیں گئے وہ تو حیصر لیکن بات یہاں پر ہوتی ہے ایک تنویر بھائی بڑی مزید کی کہ جی بڑی گیم کا بڑے میچ کا بڑا کھلاڑی جو ہے اپنا فخر بھائی وہ کیا چھوٹی میچ کے اندر ذرا سے بھی نہیں کھیلیں گے یہ غلط ہے نا آپ کو کیوں شوٹ مار رہے ہو کیوں اپنی ایوریج خراب کر رہے ہو کیوں اپنا میچ خراب کر رہے ہو مل جاتا اگلا بال مو پہ مل جاتا آپ نہیں مارتے رزوان مار جاتا جاؤ یار نٹ آؤٹ جاؤ نٹ آؤٹ بھی جب آپ جاتے ہو آپ رات میں سوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے یار میں نے بشک زیرو رن کیا ہے کوئی بال نہیں کھیلا لیکن ہم جیت گئے سٹار لگا رہا ہے نٹ آؤٹ آیا ہوں گا ہے لیکن آپ دو تین رنجے شوٹ مار کے غلط آؤٹ ہو رہے ہو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں ایک ہمارے پرانے پلئر تھے آسی مشتبہ پرانے پلئر وہ پاکستان بھی کافی کھیل چکا ہے میں ایک رمضان میں شاید ٹی وی پر ایک دو دفعہ ایک قصہ سنا بھی چکا ہوں رمضان کے محل رہا تھا تو بہت ہی ویک ٹیم تھی بہت ہی ویک ٹیم تھی تو ہماری فیلڈنگ آ گیا ہم نے بہت جلدی آؤٹ کر دی لیکن میں ایسی بال کرتا رہا ہم سے چوکے بھی لگ رہے ہیں مجھے پتا ہے جتنے رن بنا لو میچ تم نے جیت جانا ہے تو جب میچ ختم ہوا تو مجھے انہوں نے بولا انہوں نے بولا بھائی اگر میچ دل سے کھیلنا ہے تو گراؤنڈ میں آیا کرو پر نہ مت آؤ ٹھیک ہے کیونکہ آپ بشک بھی ٹیم کے خلاف میچ کھیل رن جیت گئے لیکن جب آپ آپ رات میں سوئیں گے یا میچ کے بعد اپنے بالنگ کے سٹیٹس دیکھیں کہ کئی نہ کئی آپ کو فکر ضرور ہوگی یار میں نے اتنے اور کی اور اتنے رن دے دیئے بے شک ویک ٹیم کے خلاف تو وہاں سے میری چیز ایک دماغ میں آئی میں نے بولا یار یہ بول تو صحیح رہے کھیلنا تو کھیلو ورنہ جب بھی آؤ انہوں نے کیوں یہ بات بولی کہ چاہے ویک ٹیم ہے چاہے بڑی ٹیم ہے آپ ہنڈڈ پرسنٹ دو ہلنے مد دو ان کو ہلنے مد دو چاہے کوئی بھی ہے ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ علمیاں کیوں ہیں ہمارے کھلاڑیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک سائیکی ہے چار جب آؤٹ کر دیتے ہیں سامنے والی ٹیم کے ہم اتنا ریلیکس ہو جاتے ہیں اتنا ریلیکس گراؤنڈ میں چل کرنا شروع کر دیتے ہیں تالیاں مارتے ہیں ہستے ہیں مسکراتے ہیں شوٹ چھوٹ گئے باؤنڈری چھوٹ گئے بلکل ریلیکس یہ چار کا ہنسہ جو اٹکا ہو ہے ہمارے ساتھ یہ کیا چل رہا ہے لیزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ لیزی ہو اچھا اس کی کور وجہ بھی یہ ہم تو جیت جائیں گے نہیں نہیں اس کی کور وجہ بھی ہے لیزی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس میڈل آرڈر میں کوئی تگڑے سپنر بھی نہیں ہے تگڑے سپنر بھی نہیں ہے ایک ٹائم تھا شاید افریدی سعید اجمل ٹھیک ہے جب پچاس ہور کی کرکٹ ہوتی تھی تو بیس ہور تو ان کی ہوتے تھے بیچ میں حفیس آج دا تیس ہور ان کی ہوتے تھے جب آپ کے پاس سپنر اچھے ہیں تو آپ میچ جلدی ختم کر سکتے اوپر سے فاس بولر دو تین آؤٹ کیے بیچ میں سپنر ہم سپنر کی وجہ سے بہت لیک کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے کالٹی سپنر ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کو جلدی جلدی آؤٹ کر سکیں دیکھیں فاس بولر کا کیا ہوتا ہے فاس بولر نیا بول کرتا ہے ٹھیک ابھی بیس ہور کی کرکٹ ہے نا فاس ہور آپ کے جنون اچھا فاس بولر وہ زیادہ دو ہور کر لے گا سرکل میں اس کے بعد اس کی آور روک لیں گے بیچ میں اس ٹم لے کے آئیں گے جب آپ کو وکٹس نہیں مل رہی آپ ایک آتھ فاس بولر مصطب سے بات کر رہا ہوں شاہین کو لے کے آگے آمیر کو لے کے نسیم جس کو بھی لے کے آگے لیکن آپ ایسا تو نہیں کر سکتے آپ چار اور آپ شروع میں کرا لیں جلدی جلدی ان کے کروا لیں وہ جو پیچ کے چھے سے سات اور سے لے کر جو یہ پندرہ اور تک بارہ بارہ تک جو اور ہیں سوری پندرہ تک اس بیچ میں اگر آپ کا سپنرز تگڑے ہیں تو آپ کے فاس بولو ویسی ریلیک ان کے پر پریشر ہی نہیں ہوگا آپ کے سپنر سے مجھے یاد آیا ابرار کے لیے سٹائٹس آئے ہوئے تھے ابھی میں نے کہا آپ کے سامنے پور دوں آپ سے بتا دی جئے گا کہ صحیح ہی ہیں کہ غلط ہیں یہ سر ورلڈ کپ 23 کے سکارڈ میں شامل تھے لیکن ایک میچ نہیں کھیل پا اس کے بعد ان کو ٹیسٹ سیریز کے لیے آسٹریلیا لے کے گئے وہاں پر بھی ایک میچ نہیں کھیل پا پھر ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے جو ہے نیوزلینڈ کے ساتھ انہوں نے جو ہے دو میچز کے اندر بالنگ ان کو ملی ہے لیکن وہ بھی کوئی خاطرخواہ سپیل نہیں کروا پائے یہ اور اس کے بعد یہ ٹی ٹوئنٹی سیریز آئرلینڈ کے خلاف جو تھی اس میں بھی جو ہے ایک گیم نہیں کھیل پا ہے پھر اس کے بعد انہیں جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف لے کے گئے نہیں کھیل پا ہے اب یہ ورلڈ کپ میں گئے ہوئے نہیں کھیل پا رہے کہ سر کھلانا نہیں ہے دور لے جائے کیوں رہے میں یہی تو بات کر رہا ہوں دیکھیں وہ جتنا اچھا سپینر ہے کیا اس کو آئلینڈ کے خلاف نہیں آپ کھلا سکتے تھے میسٹری سپینر ہے میں اپنی کوچنگ سٹاف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ سیلیکٹر جو وہاں پہ گیا ہوئے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میسٹری سپینر کا مطلب کیا ہوتا ہے میسٹری سپینر کا مطلب بھی یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سب سے ایک ڈیفرنٹ بولر ہے اس کو اب اگر دوسری اس میں لیں اس کا ایکشن کسی کو چیک نہیں ہوگا سمجھ نہیں آئے گا اس کو جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں میسٹری یہ بڑا سپیشل ایک بولر ہے تو جب اس قسم کا بولر ہے تو اس کو آپ کو کھلانا چاہیے ورلڈ کپ میں کھلانا چاہیے تھا یہ نہیں کھلانا چاہیے تھا سو فیصد صحیح ہے جب وہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز بھی کھیلا تھا انگلینڈ کے خلاف اس نے تو برال کر دیا تھا لیکن آپ اس کو وائیڈ بول کرکٹ کیوں نہیں کھلا رہے ہیں آپ اس کو وائیڈ بول کرکٹ اس ویسے نہیں کھلا رہے کیونکہ آپ کے شاداب جائیں گے وہ پرفارم کر دیں گے آپ کے وہ سب سے سب سے مین چیز آپ کا شاداب ٹیم سے آؤٹ ہو جائے گا ابھی بھی شاداب کو دیکھ لو اذا بیٹس مین کھیل رہا ہے بھائی اس میں ہے کیا ہے مطلب آپ ورلڈ کپ کی ٹیم لے کے گئے ہیں آپ کے پاس اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی پلیئر ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے مجبوراً آپ کو کھنانا پڑتا ہے سوچیں آپ ایک ہے ریپلیسمنٹ آزم خان اس پر بھی بات کریں گے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ناظرین پروگرام میں شامل کریں گے ایک وقفہ کیونکہ وقفہ ضروری ہے خیل کا جب جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا see you after a very short break مجبوراً آپ کو شامدید کہتے ہیں آپ کی پسندیدہ ٹرانسفرمیشن 40,20,20,24 ورڈ کپ کھیل کا جنون جاری ہے تنویر بھائی یہاں پر موجود ہیں ان کے تجزیر سے ہم فائدہ اٹھا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ جو میچز کل ہونے جا رہے ہیں ان پر بھی ابھی بات کر لی جائے کیونکہ کل تین میچز ہیں جس میں سے ایک پر ہی ہماری نظر ہے اور وہ ہے USA vs India لیکن اس سے پہلے دو میچز اور ہیں نیپال کھیل رہا ہے سرلنگا کے ساتھ اور آسٹریلیا کھیل رہا ہے نیمیبیا کے ساتھ میرے خیال میں دکھائی دے رہے ہیں بظاہر تو آپ اس ٹرم سے ساٹیسفائی نہیں ہوتے آجے کہتے ہیں نیار یہ کیا بات بھی دیکھیں یار یہ جو ڈراب ان پچس نے ڈراما کر دی ہے نا یہ دیکھیں ایک چیز بتاؤں آپ کو میں بتائیں USA میں واقعی سائی کسی نے بولا تھا کہ USA کی پچیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور یہ جو یہاں پہ ڈروپ ان پچیز بن رہی کے لگائی جا رہی ہے نا یار مطلب میں نے آپ کو یاد ہم نے شروع میں شو میں بات کی تھی کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کسی بھی پلیئر کو ڈروپ ان پچیز پہ ہر کوئی کھیل چکا ہے ایسا ہی ہے بھائی ڈروپ ان پچیز نیوزیلینڈ میں بھی ہے ڈروپ ان پچیز ٹیلیا میں بھی ہیں یہاں کچھ وکری ہیں یہاں کوئی بہت ہی وکری ہیں مطلب کسی کے پلے ہی نہیں بڑھ رہا گول کدھر جا رہا ہے ٹو پیس اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں وکری کیوں پڑھ رہی ہے کیوں اگر یہ انیون سلسلہ ختم ہو جائے نا پھر بھی آپ مینج کر جاؤ گے یہ ٹو پیس اسی وجہ سے ہو رہا ہے یہ انہوں نے بنائی دیکھیں کس نے بنائی اسٹیلیا سے بن کے آ رہی ہے کون بنا رہا ہے کیا بنا رہا ہے یو ایس میں بن رہی ہے کون کون سی چیز کہاں بن رہی ہے کون سی کہاں سے فٹ ہو کے آ رہی ہے یہ سب مکس اپ ہوا ہے وہ کچھ نہیں ہو ٹھیک ہے اب مجھے بات بتائیں کہ جس طرح میں نیو زیلنڈ اسٹیلیا کی ڈروپ ان پچیز کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ بال انیون نہیں ہوتا ہے وہاں تو بانسر بھی بڑے لگتے ہیں یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی ہے انیون بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ ایک اور چیز دیکھیں گا اگر میں غلط نہیں ہوں بھائی مجھے یہاں پہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے جو میں نے نیو زیلنڈ اسٹیلیا کی ڈروپ ان پچیز دیکھی ہیں وہاں پہ کریکس بھی زیادہ نہیں ہیں یہاں مجھے کریکس بھی زیادہ لگ رہے ہیں بڑے بڑے لگ رہے ہیں لیکن زیادہ کریکس لگ رہے ہیں اب شاید ان کریکس کی وجہ سے گیند اوپر نیچے ادھر ادھر جا رہا ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ ہاریس روف نے اسی میچ میں ایک باؤنسر کروایا ریزوان کے اوپر سے چلا گیا اس کے بعد آپ نے اس کا اشارہ دیکھا کہ یہ کیا ہوا یہاں اوپر چلا گیا اتنا اوپر کیسے نکل گیا یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں کوئی سمجھ نہیں آئے یہی ریزن ہے باؤنسر بھی کام دیکھنے میں آ رہے ہیں ورنہ اس پہ تو ٹکا ٹکا کے باؤنسر بڑھتے ہیں نہیں آتے بھی ہیں اور آپ ایک اور چیز دیکھو کہ باؤنسر جو ہے نا وہ مطلب پک نہیں ہو رہے ہیں وہ ایک نارمل ہائیڈ سے اوپر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کبھی بیٹس مین کے گلوفز بھی لگ رہی ہے کبھی وہ لیفٹ کر رہا ہے کبھی اس کے بلے بھی نہیں آ رہی آپ نے دیکھا کتنے پلے مارتے ہوئے ٹاپ ایج پہ آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ پچ بہت ہی عجیب و غریب بنا رہے ہیں باؤنسر کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں بیٹس مین کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ اس پچ کے اوپر بال کرانے کے لیے جاتے ہیں آپ کو لینا ہے باؤنسر کس طریقے سے لیں گے شارٹ لیند پہ لیں گے کیا کریں گے اس کو میڈ پہ کیونکہ یہ پچ جو ہے وہ کیلکولیٹ نہیں ہے دیکھے اس میں میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے جو فلیٹ پچیز ہوتی ہے نا اس میں تقریبا تقریبا آپ بہت پیچھے باؤنسر کرتے ہیں سمجھے آپ اپنے پاس کم از کم بال پھیکتے ہیں ہٹ کرتے ہیں کہ گیند کم از کم وہاں سے لگ کے ایلمنٹ پہ تو آئے ٹھیک ہے لیکن اس ٹائپ کی پچیز پہ آپ تھوڑا سا آگے بال کرتے ہیں آگے سے بال اٹھانے کی بال کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جس جگہ پہ بیٹسمن سمجھتا ہے اس جگہ سے بال آئے گی اور میں آکے روک لوں گا اس کو شارٹ کھیل دوں گا اس جگہ سے بال آگے آتا ہے بال جس کی وجہ سے بیٹسمن کو سمجھ نہیں آتی وہ یہاں ایسا نہیں ہو رہا یہاں تو ابھی وہی رضوان علی بھا وہ اوپر سے اتنا نکل گیا کہ بالر ہی پریشان گیا یہ کیا ہوا ہے نا نا تو یہ کیا ہی نہیں اب اس نے تھوڑا سا بال پیچھے کیا تھا وہ اوپر سے ہی نکل گیا حالانکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سر پہ آئے گا اس کو مارنے جائے گا تو یہاں بیٹسمن کے لئے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہیں بیٹسمن کے لئے تو پرابلم ہی پرابلم ہو رہی ہے بیٹسمن تو سٹک ہو کے رہ گیا ہے نا بولر ایکسپوز نہیں ہو رہے یہاں یہاں بیٹسمن ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ تم کیا کرنے کے لئے آئے ہو بولر کے لئے تو ہم ہمیشہ سے ایک سوفٹ کورنار میرے خیال سے رہتا ہی ہے بیچاری کیا ڈیفینڈ کرتے تم نے بنایا اتنا کم سکور یا سکور زیادہ کرلے تھے بولر نے اتنے میں روک لیا تھا جو آپ نے وہ جو جو پچھ دیکھتے نا جب یہ بتاتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مطلب فرنٹ فوٹ والی یہ جگہ ہے گوڈ لیندھ یہ ہے شورٹ تو وہ اتنے میٹرز پر شورٹ ہے اتنے میٹر گوڈ لیندھ ہے وہ جو شورٹ ایریہ ہوتا ہے نا وہ ایک نورمل پچھ کے ساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ شورٹ ایریہ یہاں پہ بال کرو گے تو شورٹ بال جائے گی صرف کچھ ہوگا لیکن اس سے تھوڑا سا آگے فاس بولرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے بال کک ہو کے اوپر کی طرف آرہا ہے وہ بیٹسمن کو سمجھ نہیں آرہی مشکل ہو رہی ہے وہاں سے پرابلم ہو رہی ہے اور بال جو ہے وہ سیم بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ سوئنگ بھی ہو رہا ہے بال کچھ میرے خیال میں شاید یہ بالرز کو بھی نہیں پتہ چل رہے کہ وہ کرا کیا رہے ہیں یہ بیٹسمن کے ساتھ ہو رہے ہیں نہیں نہیں بالرز تو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہے دیکھیں کچھ بالز ایسی ہوتی ہیں اس ٹائپ کی پچیز کے اوپر جا بال سیم ہوتا ہے یا کریکس بہت زیادہ ہوتے اس میں آپ کرتے تو آؤٹ سوئنگ ہے ٹھیک ہے سیم تو آپ کے آؤٹ سوئنگ پہ جاتا ہے لیکن لگنے کے بعد وہ زیادہ کٹ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ آؤٹ سوئنگ کرنے جاتے ہیں air میں آؤٹ سوئنگ ہوتا ہے پچھ پہ لگنے کے بعد اندر کٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے گھاس تھوڑی سی ہوتی یہ کریکس کی وائے سے ہو جاتا ہے تو یہ کئی نا کے ڈوانٹیج اس پچھ کے اوپر ہے ہے بولرز تو ٹھیک ہے لیکن بیٹسمن کے لیو بہت مشکل ہے بیٹسمن جائے وہ بچارے جائے وہ تبھی تو دیکھو نا کینیڈا کے بولر بھی شیر بنے ہوئے یو ایس کے بولر بھی شیر بنے ہوئے اپنے لیول پہ لے آئے نا سب کو یو ایس نے کہا ہے جی ساڑے لیول تے کھیلو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں آپ سمجھے آپ نہیں آپ سمجھائے بیٹنگ بولنگ پچھ کے اوپر کوئی سا بھی بولر ہو چاہے اچھا ہے چاہے ہلکا ہے وہ ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے جب بولنگ پچھ ہوتی ہے اور جب بیٹنگ پچھ ہوتی ہے تو بھی ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے میں نے کہا آپ سمجھائے آپ کو میں نہیں سمجھاؤں گا مجھے نہیں سمجھائیں گے جن کو سمجھانا تو ان کو سمجھا دی ہے سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں نہ سمجھے وہ اناڑی ہے جو شاید یہ مجھے کیا گئے ناظرین یہ بھی ٹھیک ہے اچھا جو آپ نے گفٹ ہیم پر سائن کر کے دینا اس کا سوال میں ریپیٹ کرنا بریک کے بعد دھول گیا تو بتا دوں میں 2009 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹر لینے والا کھلاڑی کون ہے ا امرگل ب شاہد آفریدی سی ملنگا اور ڈی ڈیل سٹین گن اچھا یہ بتائیے اچھا کل آپ نے جب سوال پوچھا تھا تو آپ نے بولا تھا کہ بھائی یہاں کوئی رنز بغیرہ بھی اس طرح لیتیا کرو اچھا ہوگا نہیں لکھا باتو 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 بتا ہی نہ دے یہ ہوتا ہوگا یہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے بندہ کیا ہی نہ دے کچھنے رنز ہوں گے اچھا ہوگا نہیں لکھا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تھانکیو بھائی ٹیم بہت شکریہ اچھا مجھے بتائیں یہ پروفیسر صاحب کا جو سٹین گن لگا تھا پروفیسر کے پیچھے لگی تھی کونسی گن ڈیل سٹین ڈیل سٹین جو دیکھتے کے ساتھ ہی بھاگ جاتے تھے ڈیل سٹین یہ کیا سائکی ہوتی ہے بولر کی کہ یار میں نے اس کو کھا جانا ہے کیونکہ بینگو بولر آپ بھی جو ہیں وہ ماشیلہ سے آپ فرس کلاس تو بہت یہاں پاکستان کے لیے اتنا نہیں پھر بھی کھیلے یہ سائکی تو بولر کی آپ بھی کیری کرتے ہیں کہ یار میں نے اس کو ادھر سے پکڑ لینا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے اگر ایک بیٹس میں جس طرح ہم بابر کی ابھی بات کر رہے تھے دو دفع آؤٹ ہوا ٹھیک ہے وہ اس کے دماغ میں چیز بیٹ جاتی میرے پر کام منا ہو جائے اور اگر یہی چیز آپ کسی ایک ہی بولر سے آؤٹ ہو رہے ہیں مثال کے طور پر بابر آزم بومرہ سے آؤٹ ہوا اسی طریقے سے آج بھی آؤٹ ہو جاتا کسی اور میچ میں آج کے میچ میں ہو جاتا ہے اب آگے اور دو چار میچ ہوتے تو بابر آزم کے مائیڈ میں ہوتا ہے یار میں تو اس سے دو دفع پچھلے میچ میں آؤٹ ہو چکا ہوں اس کی جگہ بہت اچھی ہے یہ اس جگہ پہ گین کرتا ہے یہاں سے بول باہر بھی کرتا ہے اندر بھی لے کے آتا ہے یہ نو میں دوبارہ اس طریقے سے آؤٹ ہو جاؤ اگر آپ تیسری دفع چوتھی دفع بھی آؤٹ ہو جائے تو پھر تو آپ کے بار بہت پریشر آئیتا آپ سمجھتے ہو آپ بیٹسمن کی سائیڈ بتا رہے ہیں مجھے بولر کی بتائیں کہ بولر کیسے گھیرتا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا بیٹسمن کی سائیڈ تو بتا رہا ہوں لیکن بولر بھی ایسے ہی گھیرتا ہے وہ پھر اس جگہ سے ہٹتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پشلی دو اننگ میں بھی بابر ایسے ہی آؤٹ ہوا ہے یا جس طرح آپ نے حفیظ کی نام لیا اب ڈیل سٹیل نے سوچا کہ تیسری دفعہ جب کھیلنے آئے گا اس ہی جگہ سے ہٹنا ہی نہیں ہے میں نے کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا ایس ایدھر سے ہی ایک بیٹس سے آؤٹ سنگ آؤٹ سنگ کرتا رہوں گا کیونکہ حفیظ کی تو آؤٹ سنگ میں کتنی سلپے لگی کورڈ بیانڈ ہوا وہ تو ایک ٹائم سے تو آؤٹ کر کے گنانے لگ گیا تھا تو چودہ دفعہ آؤٹ ہو گیا میرے سے تو دس دفعہ آؤٹ ہو گیا تو اب وہ اس کی یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ وہ جب رات میں سوتا ہو گا تو کیا تو کہ حفیظ دی وکڑ تا پکی ہے میری اور حفیظ سو نہیں پاتا ہو گئے اس چکر میں میں اس کی بول پر آؤٹ ہو جاؤں گا دونہ طرف سے یہ چل رہا ہوں گا اور ایسے ہی ہوتا تھا تو وہ جو بولر ہے وہ اس جگہ کو ٹارگٹ کر لیتا تھا کہ میں نے اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے چاہے وہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں اچھا بیٹسمن کی کوشش کیا حفیظ کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ یار میں اس کو ہٹاؤں یہاں سے اس کو ہٹاؤں یہاں سے کہ یہاں سے ہٹے کیونکہ میں چھے دفعہ اس سے آؤٹ ہو چکا ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں حفیظ بار بار غلطی کر جاتے تھے ٹھیک ہے اس میں وگڑ مل جاتی تھی تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑا منٹلی پرابلم ہے اگر آپ کسی بولر سے دو چار دفعہ آؤٹ ہو جائے بے شک آپ دو دفعہ آؤٹ ہوئے بے شک دو سال بعد اس کے سامنے آئے وہ چیز آپ کے دماغ پر رہتی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ کنٹینی ہوگا یہ مجھے آؤٹ ہی نہ کر دے اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی بولر سے بار بار آؤٹ نہ ہو جو آپ کی غلطیاں ہیں جو مسٹیکس ہو رہی ہیں بار بار ہو رہی ہیں وہ جلدی سے کور گیا اکثر ہم دیکھتے ہیں جب سمل کے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں کھلاڑی وہ آؤٹ ہے صرف ہمارے ہی نہیں باقی جو جیسے روہت ہے وہ شاہین کو کئی بار وکٹ دے چکے ہیں اسی چکر میں کہ یار میں روک لوں دیکھیں ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ویراد کولی کا چھوٹا سا ٹائم میں ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہوگا وہ پکڑے گئے تھے میڈل سٹم سے بیچ کا بول باہر نکالتے تھے ان کی سلپ لگتی تھی کیونکہ وہ ہلکا سا بول باہر نکلتا تھا وہ ان کا بلہ نکل جاتا تھا اس پہ وہ آؤٹ ہونے لگے تھے اور یہ باتیں شروع ہونے لگے تھے ایسے لگتا ہے ویراد کولی کا یہ ویک پوائنٹ نکل آیا ہے کئی نہ کئی راول ڈریویڈ نے کافی کام ہوا ہوا لیکن اس کے بعد کام ہوا ہوا بے شک راول ڈریویڈ اتنا بڑا پلئر رہ چکا ہے دیکھیں راول ڈریویڈ ایسا پلئر ہے جو ہم کہتے ہیں نا جس کی جس کی ٹیکنیک اچھی نہیں ہے ڈیفینس اچھا نہیں ہے راول ڈریویڈ ٹائپ جیسا پلئر یا یونس خان ٹائپ جیسا پلئر آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں ٹھیک ہے جو ویدن سٹمپ آپ کو پرابلم ہوتی ہے نا وہ ایسا ٹھیک کریں گے آپ کو بال کیلکولیٹ کرنا جج کرنا سکھا ہوتے ہیں کہ جب بال ٹپا کھائے گا تو کان گھومے گا یہ انہیں پتہ ہے یہ راول ڈریویڈ ہوگے یونس خان ٹائپ پلئر ہوگے یہ خود ٹیکنیکلی اتنے اچھے تھے دیکھو جو ٹیکنیکلی پلئر بہت اچھا ہوتا وہ ویدن سٹمپ وکڑوں کے بیچ میں جو بال اچھے پلئر تھے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہی آپ نے جو بات کر دی ہے تو ان کی بھی ٹیکنیک کے بارے میں ضرور بتائیے گا آفٹر ویری شاوٹ بریک کھیل کا جنون جاری رہے گا جی ملتے ہیں وقفے کے بعد والکم بائک ناظرین ایک ورطا فیرا خوش آمدید کہتے ہیں کھیل کا جنون جاری رہے گا ساری ہے تنیو رہای کل کے میچز کے اوپر اگر ہم بات کریں تین میچز کل ہونے کے لیے جا رہے ہیں میں نے ابھی آناؤنس بھی کر دیا تھا دوبارہ کر دیتا ہوں کہ جی نیپال ورسز سری لنکا یہ میچ ہونے جاری ہے پرلا میچ کس کا ہے سری لنکا سری لنکا جیت رہا ہے اوکے جی سری لنکا جیتنے والا ہے اچھا اسی کو تھوڑا سے جائے ہو میں آپ سے اس کے بارے میں ایک سوال بھی پوچھنا چاہوں گا ان کا ہے جی گروپ ڈی نیپال اس وقت ایک میچ کھیل چکا ہے سری لنکا دو میچز کھیل چکا ہے اور نیپال کا رن ریٹ مائنس پوائنٹ فائف تھری ہے جبکہ سری لنکا مائنس پوائنٹ سیون سیون یعنی سری لنکا کا رن ریٹ نیٹ رن ریٹ نیپال سے بھی ڈاؤن ہے دیکھیں اچھا کرتے ہیں ظاہر سے بتا ہے جس طرح بھی کینیڈا اور پاکستان کا میچ ہوا ہے پاکستان جیتا اور انہوں نے اپنا رن ریٹ بہتر کیا آپ سری لنکا کی ٹیم بھی اچھی ٹیم ہے وہ نیپال کو ہرا سکتی سری لنکا کی بات سری لنکا کے لیے میں وہ ہی بات کروں گا آئیں مارے اور چلے جائیں بلکل رکھیں نہیں مطلب نیپال اتنی ویگ ٹیم ہے اور آپ ان کے آگے پریشر میں نہ آجائیں کر سکتے ہیں پریشر میں نہ آجائیں وہ ویگ ٹیم آپ اپنی نیچرل کرکٹ کھیلیں رنز بنتے بنائیں آؤٹ ہوتے فٹ آفٹ کرکے ان کو آؤٹ کریں ٹھیک ہے تو میرے خلق میں نیپال ان کے پاس ایسی ٹیم ہے کہ وہ اپنا رنڈ اٹ ان کو آؤٹ کرکٹ کریں بڑا سکتے ہیں چکر سکتے ہیں اوکی نہیں نیکس ٹی آسٹریلیا نیمیبیا آسٹریلیا آسٹریلیا میں نیمیبیا سے یو ایسے سے ہارنے کے بعد جب ہمارے ٹیم یو ایسے سے ہار سکتی ہے آسٹریلیا بھی انشاءاللہ نیمیبیا سے ہارے گی بس مطلب آپ زبردستی اپنے پوائنٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں میرے پانچ ہو گئے ہیں آپ کو بتا ہے مجھے ابھی پتے چلا میرے پانچ آپ کے گیارہ مجھے پتا ہی ہو جالا چھپ چھپ کے پیچھے سے پوائنٹ بھی بڑھتے ہیں میں نے یہی سوچا رہا میرے پانچ کیسے یا میں کہاں سے جیت رہا ہوں یہ جب اگر سب بارن ٹیلنٹیڈ جب اگر ٹورنمنٹ ختم ہوگا اس کے بعد میں پیچھے جا کے دیکھوں گا نکالو بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بارن ٹیلنٹیڈ ابھی آپ نے ذکر کیا نا میں بھی ہوں آمد ہو رہی ہے پانچ پوائنٹ ہو گئے فائن بھائی گوڈ ہے جی کل چھے ہو جائیں گے انشاءاللہ نیمیبیا جب جیت جائے گا اور USA انڈیا کس ٹیم کے ساتھ جانا چاہیں گے سمپتیس تو ہیں کہ USA ہار جائے میچ ہوگے تو پھر کیسے ہارے گا میچ ہوگے تو USA ہاری جائے گا انڈیا جیت جائے گا ہاں مطلب انڈیا جیتے گا یہ آپ کہہ رہے ہیں میچی بات ہے میں نے کہہ دے نا USA جیت جائے گا تو پھر یار ویسے انڈیا جیت جائے تو اچھا ہے کیونکہ ہمیں آگے موقع ملے گا کھیلنے کا لیکن دیکھتے ہیں جی USA پاکستان کے لیے تو یہ ہی ہے نا کہ انڈیا جیتے گا پاکستان کے پاس موقع ہے نا اللہ کرے انڈیا جیت جائے جی میری خواہش یہی ہے لیکن میرا پوائنٹ جو ہے وہ جا رہا ہے USA کے ساتھ اور مجھے معلوم ہے انڈیا جیتے گا انشاءاللہ پھر بھی پوائنٹ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیفرنشیٹ کریں وینر کی جو ہے وہ میں آنانسمنٹ کر دوں کہ آج جیتا کون ہے دوزار نو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے کھلاڑی کون ہیں آپشنز آپ کو ہم نے دیئے تھے چار آپ کی سکرین پر بھی آ رہے ہیں صحیح جواب ہے جی عمر گل عمر گل صاحب نے سب سے زیادہ وکٹے لی تھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو جو جیتے ہیں ان کا نام ہے راہم علی حیدر آباد سے ان کا تعلق ہے تنویر بھائی ان کو جا رہا ہے آپ کا گفٹ ہیم پر زبردست مبارک ہو نیکس ٹائم جو ہے جی میں اپنے آڈینس اپنے ویور سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ کے کمنٹس تو ہمیں ملتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں جو آپ تنویر بھائی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ بھی منشن کر دیا کریں تاکہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے کوئیسچنز کل سے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں ایڈ آن کرنا شروع کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری ٹیلی فون لائنز بھی اپنے جائیں تاکہ آپ فون پر بھی اپنے تاثر یہ آپ نے بہت زبردست کام کی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کافی لوگ کافی کے بہت سے لوگ کرکٹ کو ظاہر باتا دیکھتے بھی ہے سمجھتے بھی ہے تو ان کا دل کے کوئی بھی سوالات ہوں گے وہ کریں گے ہم ضرور اس کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے بلکل ایسا ہی ہے کافی اچھا دو ہزار نو کے جو ہے عمر گل صاحب نکلا ہے دو ہزار نو کی یادیں بھی آ گئیں ہیں آپ بھی ابرار کی طرح کتنا گئے تھے دو ہزار نو میں ساتھی شامل تھے دو ہزار دس میں دو ہزار دس میں گئے تھے دو ہزار نو عالے میں آپ نی realmente 29 میں ٹھے سقوٹ میں نام بھی آپ ناؤنس نہیں ہوا تا دو ہزار نو ماشی اللہ سے بھائی اتنے پریشر والے میچ میں بھی آپ نے چھے کر دیا تھا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے پریشر والے میچ میں ملکو سہی کہہ رہے ہیں لیکن پوری کوشش تھی کہ اس کو آگے تک نہ جانے دیا جائے پوری کوشش تھی اور وہ کوشش کامیاب ہوئی آزار پر کامیاب ہوئی کیونکہ میں نے چمچہ گیریاں زیادہ نہیں کی آپ کو کیا لگتا ہے ابرار کو اگر موقع مل گیا تو وہ بھی کچھ کر سکتا ہے پریشر والے میچ میں اگر اسے کھلا دیا یار اس طریقے سے اگر آپ نہ نہ کھلا کے دس دس میچ باہر بٹھا کے آپ کسی کو لے کے آئیں گے تو وہ اگر ایک میچ میں پرفارم نہیں کرے گا بولر کی سائیکی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ اتنے دیر بیٹھنے کے بعد میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی کو نہیں کھلاتے اس کے بعد اگر آپ کسی بولر کو کھلا دیتے اتنا بٹھانے کے بعد تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی اوپر سے تھوڑی آیا بھائی وہ بھی انسان ہے اس کے پر پریشر ہوگا مجھے دس میچ بٹھائی رکھا ہے اب لا کے میچ کھلا دی ہے پتہ نہیں بولنگ اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں کانفیڈنس اس طرح آتا ہے جب آپ پہلا میچ کھلتے ہیں مار پڑتی ہے آپ غلطی سے سیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اگلا کھیل رہا ہوں اب یہ غلطیاں نہیں کرنی پھر اگلا کھیلوں گا یہ پچھلے میچ میں دو غلطیاں کی یہ نہیں کی کرنی کرتے کرتے آپ غلطیوں سے سیکھتے چلے جاتے تب آپ کے اندر کانٹر جاتا ہے تب آپ اچھے بولر بنتے ہیں لسٹ کمنٹ پھر ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوگا بس ابراہر کو آج کے میچ میں کھلانا چاہیے تھا کھلانا چاہیے تھا کھلانا چاہیے تھا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کھل کا جنہوں جاری ہے ساری ہے مجھے اور تنویر رہی کو دیجئے اجازت انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے